اٹلی میں ایک ایسا آئیلنڈ ہے جسے آئیلنڈ آف ڈیڈ کی نام سے جانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں جانے والے لوگوں کا جندہ بچ کر لوٹ پانا مشکل ہے دراصل اٹلی کے پویگلیا آئیلنڈ سے جڑی ہوئی ایک خوفنا کہانی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں جانا بھی نہیں چاہتے بتایا جاتا ہے کہ سیکڑوں سال پہلے اس آئیلنڈ پر پلیک کے مریجوں کو مرنے کے لیے لاکر چھوڑ دیا جاتا تھا بعد میں بلیک ڈیتھ یعنی کالا بخار کے سمیں بھی آئیلنڈ کا ایسا ہی استعمال جاری رہا یہاں پر لوگوں کو جندہ جلا دیا گیا تھا یہاں بیماری سے جو لوگ مر جاتے تھے انہیں یہی دفنا دیا جاتا تھا بعد میں مریجوں کی بڑتی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے لگ بگ ایک لاکھ ساٹھ ہجار بیمار لوگوں کو جندہ جلا دیا گیا تھا اس کے بعد سے لوگ اسے بھوتھا ماننے لگے اور یہ آئیلنڈ پوری طرح سے ویران ہو گیا حالانکہ 1922 میں اس آئیلنڈ پر مینٹل ہسپٹل بنایا گیا لیکن کچھ سال بعد ہی اسے بند کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز اور نرسوں کو کئی ایسا مانے چیزیں نظر آنے لگی تھی اور پاگل کھانے میں بھرتی مریجوں کو بھی پلے کے مریجوں کے بھوتھ دکھائی دیتے تھے مینٹل ہسپٹل بند ہونے کے کئی سال بعد تک یہ آئیلنڈ تووارا بیران پڑا رہا اس کے بعد اٹلی کی سرکار نے 1960 میں اسے پرائیوٹ مالک کو بیچ دیا وہے شخص اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ہی دن یہاں رہا پھر اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد ایک دوسری پریوار نے اسے ہولیڈے ہوں بنانے کے لیے کھریدا لیکن وہے بھی یہاں صرف ایک دن ہی ٹک سکے کہا جاتا ہے کہ آئیلنڈ کے مالک کی بیٹی کے موں کو کسی نے کاٹ دیا تھا جسے جوڑنے کے لیے چودہ ٹانکیں لگانے پڑے تھے ان تمام گھٹنا کے بعد بھی کئی لوگوں نے اس کی پرتال کرنے کی کوشش کی لیکن سچ کی تلاش میں گئے جیدہ تر لوگ یہاں سے لوٹ کر نہیں آسکے اور یہ آئیلنڈ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا حالانکہ جو لوگ بچ کر واپس لوٹ آئے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر بیماری سے مرے ہوئے لوگوں کی آتمائیں بھٹکتی ہیں اس آئیلنڈ پر رات گجار چکے ایک شخص نے بتایا کہ کسی نے مجھے ترنت اس آئیلنڈ کو چھوڑ دینے کو کہا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نہیں جاؤگے تو جندہ لوٹ پانا مشکل ہوگا حالانکہ اس بھوتہ آئیلنڈ کی سچائی کیا ہے ابھی بھی ایک رہسے ہے سرکار اس علاقے کو بین کر چکی ہے اتری ایٹلی کے بینیٹیر لنگوز میں اس آئیلنڈ پر جانا پرتیبند ہے سرکار نے لوگوں کے جانے پر بین لگایا ہے صرف سراب کی فصل کے سمیہ ہی لوگ یہاں جاتے ہیں مچھوارے بھی اس کے آس پاس مچھلی پکڑنے نہیں جاتے ان کے جال میں کئی بار مرے انسانوں کی ہٹیاں فس جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی آئیلنڈ آف ڈیڈ کی سٹوری آپ کو کیسی لگی پلیس کومنٹ میں جرور بتائیں اور ایسی ہی سٹوریز سننے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایسی ہی رومانچک سٹوری کے ساتھ